بسم اللہ الرحمن الرحیم شوبیز ورلڈ نیوز کے ناظرین السلام علیکم دوستو ادھا گرہ سارا خان خطرناک بیماری میں مقتلع فلک شبیر کی مداہوں سے دعاوں کی اپیل سارا خان کے ٹیسٹ سامنے آتے ہی فلک شبیر صدمے میں چلے گئے فلک شبیر آپے سے باہر سارا خان کی بیماری سے متعلق ان کے منیجر کے حیران کن انکشافات نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا ہے دوسری جانب مداہ بھی ادھا کرا کی صحت کے لیے دعا گو ہیں دوستو سارا خان سے متعلق تمام تر تفصیلات ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ ہی ادھا کرا کی بیماری سے متعلق بھی اپنے دوستو کو بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شو بیز ورلڈ نیوز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں فلک شبیر نے انسٹاگرام سٹوری میں سارا خان کی تصویر شیئر کی جس میں وہ ہسپتال کے بستر پر موجود ہیں اور لکھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں تہام فلک شبیر نے اپنی سٹوری میں سارا خان کے ہسپتال داخل ہونے کی وجہ نہیں بتائی تھی جبکہ دوسری جانب سارا خان کے منیجر کے مطابق ادھا کرا کو ٹائفائٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں داخل ہیں جس کے بعد ساتھی ادھا کاروں عمران اشرف و ریشم نے ادھا کرا کے ہسپتال میں داخل ہونے پر تشویش کا اظہار کیا علاوہ زمدہوں نے بھی ان کے لئے نیک تمنہوں کا اظہار کیا جبکہ کچھ مدہوں نے دونوں کو کرونا ورس کی احتیادی تدابیر پر عمل کرنے کا کہا اور امید کی کہ سارا خان کرونا سے محفوظ ہوں خیال رہے کہ سارا خان اور فلک شبیر گلشتہ دنوں ترکی میں تھے اور وہاں کے سہاتی مقامات کی سیار کی تصاویر بھی پوسٹ کر رہے تھے سارا خان گلشتہ برس جولائی میں شادی کے بندن میں بندی تھی انہوں نے گلوکار فلک شبیر سے چودہ جولائی کو منگنی کا اعلان کیا تھا اور اگلے ہی دن دونوں کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا تھا اور وہ سترہ جولائی کو شادی کے بندن میں بند گئے تھے علاوہ ذہنی جی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والے ڈرامے سباد میں ان کے منفی کردار کے طور پر ان کی اداکاری کو بھی خوبص رہا گیا تھا ان دنوں نیجی ٹی وی چینل سے ان کا ایک اور ڈراما رکھ سے بسمل بھی نشر ہو رہا ہے جس میں وہ عمران شرف کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں ناظرین یاد رہے کہ سارا خان ایک پاکستانی اداکارا ہے جو اکثر اردو زبان کی ٹیلیویجن سریس میں دکھائی دیتی ہیں سارا خان نے ٹی وی سکرین پر جلوہ گر ہونے کی شروعات سن 2012 میں ہم ٹی وی کے ٹیلیویجن سیریل بدی آمے ماونے کردار سے کی تھی اور پھر اس کی پیرویر کئی کامیاب ٹیلیویجن سریس میں مختصر کرداروں کے ساتھ کی وہ مومل پروڈکشن کے تیار کردار رومانٹک ڈراما الویڈا 2015 میں ایک خودگرز موقع پرسک کردار سے نمائیہ ہو گئیں اس کے بعد سارا خان نے اس راڈ ڈراما محبت آکسی 2015 میں گھرے لو خاتون کا کردار ادا کیا جس پر انہیں بہترین ماون اداکارا کا ہمے ووڈ بھی ملا اداکارا نے محوش شاہد مکال زلفکار احسن خان سمینہ احمد اور عائشہ خان کے ساتھ ہمنا کا نمائیہ کردار ادا کیا اس کے بعد انہوں نے سنم جنگ اور عمران عباس نکوی کے ساتھ رومانٹک ڈراما الویڈا 2015 میں ایک خودگرز موقع پرسک کا منفی کردار ادا کیا جو ہم ٹی وی پر ڈراما نشر بھی کیا گیا تھا اسی سال انہوں نے ڈراما حبت آکسی میں امدہ اداکاری کی اور ماون کردار میں بہترین اداکارا کا ووڈ بھی حاصل کیا اس کے بعد انہوں نے رومانٹک ڈراما تمہارے ہیں کالے جادو پر مبنی رومانوی نظرِ بد 2017 اور ہر ڈراما بیلہ پور کی دیان 2018 میں اہم کردار قریش کرنے پر وصیبی مانے پر شناک اور عوامی طریف حاصل کی جس میں سے آخرے ڈرامے پر ہم اوڈ میں بہترین اداکارے کی نامزدگی حاصل کی اس رائے ڈراما بند کھڑکیاں 2018 میں ان کی اداکاری کے لیے مزید طریفے ہوئیں ویڈیو کے آخر میں شو بیز ورنڈ نیوز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے شکریہ